شیخ سادی نے فرمایا ہے کہ مہنتی کا ہاتھ اس کو ایک نہ ایک دن دولت مند بنا ہی دیتا ہے اچھا رہنا ہی برکت کا ایک بہت بڑا راز ہے اگر آپ اکٹھا رہیں گے آپ ساتھ بزنس کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ برکت ضرور عطا فرمائیں گے کہ میں اگر آج اس مقام پہ ہوں تو میں صرف اور صرف اپنے والدین کی دعاوں کی وجہ سے ہوں میں اپنے والد صاحب کی محنت اپنی والدہ کی محنت جنہوں نے مجھے پڑھانے میں جنہوں نے مجھے ایک اچھا انسان بنانے میں جنہوں نے مجھے ایک اعلیٰ تربیت دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پچاس سال سے ہزاروں انڈسٹریہ مال بنا بنا کر تھک گئی ہے لیکن ہر سال اس کی ڈیمانڈ اور ضرورت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے آئیے آپ کو اس بزنس سے متعارف کراتے ہیں منیفیکچرنگ پروسس دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چار پانچ لاکھ میں یہ فیکٹری کیسے لگائی جا سکتی ہے میرا نام عمر اشرف ہے اور میں گجناوالا میں ایپل فرنیچر کے نام سے جو ہے وہ ایک منیفیکچرنگ یونٹ چلا رہا ہوں آپ اس کامے کتنی دیر پہلے سے آئے اور اس سے پہلے کیا کر رہے تھے جی بیسیکلی یہ جو بزنس ہے یہ نائنٹی نائنٹی نائن میں ہمارے جو والد صاحب ہیں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو بزنس کو جوائن کیا تھا اور تب سے لے کے اب تک میں اسی بزنس میں ہوں اور جو مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا وہ یہ تھی کہ جب میں سٹڈی کر رہا تھا میری چونکہ سٹڈی بھی جو ہے وہ بزنس کے ریلیٹیڈ ہی ہے ایم بی اے میں نے کیا تھا تو جب میں سٹڈی میں تھا تو تب میرا جو بھی پریکٹیکل ایکسپیرینس تھا وہ میں نے اسی بزنس سے گین کیا تھا مطلب ایم بی اے میں ہمیں جو تھیوری دی جاتی ہے اس کے ساتھ جو پریکٹیکل ہمیں کروایا جاتا ہے وہ پریکٹیکل میں نے اپنے ہی بزنس پر اپلائی کیا تھا تو وہاں سے جو مجھے ایک ایکسپیرینس اور ایک انٹرسٹ جو ڈیویلپ ہوا اسی انٹرسٹ کو اور اسی ایکسپیرینس کو لے کے آگے میں چل دیا یہ کسید کی انڈسٹری ہے فیکٹری ہے اور اس میں کون کون سے کام ہو رہے ہیں بیسیکلی یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ سکول کالوجیز اور یونیورسٹریز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈکیشنل فرنیچر ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ چیئرز ڈیسک بینچ بچوں کے ٹیبلز چھوٹی چیئرز بڑی چیئرز جو کہ سکول کالوجیز اور یونیورسٹریز میں استعمال ہوتی ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں سر یہ جو چیئرز مختلف قسم کی تیار ہو رہی ہے ہمارے بیوگر سے تھوڑا سا اس کا پروسیس بتا دیجئے گا کہاں سے لے کے کیا چیز آپ کے پاس آتی ہے اور کیا تیار ہو کے آپ سیل کرتے ہیں ہمارے پاس بیسیکلی جو راو میٹیریل ہے اس کا وہ لوہے کے راو میٹیریل کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پائپ کی صورت میں راو میٹیریل اس کا آتا ہے صحیح ہے اس کے بعد ہم پائپ کو اپنے متعلقہ جو سائز ہیں ان میں اس کو کٹتے ہیں کٹنے کے بعد ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں م neben کرنے کے بعد ہم اس کو ویلڈنگ کرتے ہیں ویلڈنگ کرنے کے بعد وہ ایک مکمل سٹرکچر تیار ہو جاتا ہے ایک دھانچہ کٹا چئی 치�ف کا دھانچہ کٹی plane حافظ تیار ہو جاتا ہے پھر وہ کرتے ہیں کر پورٹر کوٹنگ جو اس کے اوپر پینٹ کیا جاتا ہنا آتا ہے اس کو پورٹر کوٹنگ کرتے ہیں پورٹر کوٹنگ کے بعد ہم پھٹنگ کی فٹنگ کرتے ہیں فٹنگ جو ہے وہ جب ہو جاتی ہے تو وہ ایک مکمل فنش پروڈکٹ جو کہ ریڈی ٹو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے کیا طریقہ کار ہے مارکیٹنگ کا آپ یہ جو پروڈکٹ تیار کرتے ہیں پر نیچے تیار کرتے ہیں وہ کیسے سیل کرتے ہیں اتنے بھی بڑے گروپس ہیں جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے جیسے کہ پنجاب گروپ آف کالجز ہیں سپیریر گروپ آف کالجز ہیں ایفپائر ہیں اور اس کے علاوہ جو ابھی نیو لانچ ہو رہے ہیں ریفا گروپ آف کالجز ہیں ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں ان کے ہیڈ آفیسز کے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ وینڈر بنتے ہیں ریجسٹر وینڈر وہاں سے آگے پھر جو ان کی جتنی فرنچائزز پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں اوپن ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں یا پھر ہمارے یہاں پہ گریجولی وزٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری جو سیلز ٹیم ہے وہ ان کے پاس وزٹس کرتے ہیں وزٹ کر کے اپنی پروڈکٹ انٹڈیوز کرواتے ہیں اس کے بعد وہاں سے ہارٹس گیٹ کرتے ہیں اور پلس آپ کو پتا ہے کہ آج کا جو ہے وہ دیجٹل میڈیا کا دور ہے سارا سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہمارے گاہے بگاہے مختلف پلیٹ فارمز پہ ہماری ایڈز بھی چلتی رہتی ہیں جیسے فیس بک ہے انسٹراغرام ہے یوٹیوب ہے ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہماری ایک پروپر ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے جو اس کی ایسی ایو کے اوپر ورکنگ کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ گوگل پہ ہماری ویب سیٹ پرامیننٹ لوکیشن پہ آ جائے تو یہ ڈیفرنٹ میتھڈ ہیں جن کی بیس پہ ہم بزنس کر رہے ہیں سہی ہے تو پہلے آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا کیا طرقے گاہ ہے جی بیسکلی اگر کوئی نیا بندہ اس کام کو سٹارڈ کرنا چاہے تو وہ ون مین شو کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے چھوٹے لیول پہ یہ کام ون مین آرمی کا طور پہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا چونکہ بزنس تھوڑا سا ایکسپینڈ کر چکا ہے تو ہم ایک بندہ ہم یہاں پہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہا یہاں پہ میرے ساتھ میرے تین بھائی ہیں جن کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں ایک بھائی جو ہیں وہ بسکلی فینانس کو سارے کو کنٹرول کرتے ہیں ایک جو ہیں وہ ٹوٹل مارکٹنگ جو جتنی بھی ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک جو بھائی ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جتنا یا آرمی سیکٹر میں جتنا کام ہو رہا ہے مثلا مثال کے طور پہ جو ٹینڈرز وغیرہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں یا پاکستان آرمی کے ساتھ جو ہمارا بزنس ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور میں جو ہوں میرا بیسک جو ہے وہ میں فیکٹری مینجمنٹ اور پلس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی پرچیزنگ کے یا پروڈکشن کے جو معاملات ہوتے ہیں میں ان کو زیادہ تر ہندل کرتا ہوں ہندہ کتنے تک کم آ سکتے ہیں جی بالکل اس میں دیکھیں اگر آپ انیشلی اس میں صرف جو میٹل کی فیبریکیشن ہے لوہے کی فیبریکیشن ہے وہ آپ کریں اور جو پلاسٹک کی فیبریکیشن ہے وہ آپ نہ کریں اور آپ کو بنی بنائی یا پروڈکٹ باہر سے پرچیز کر کے اس کو جس اسمبل کر لیں تو آپ اس میں ایزیلی دس سے پندرہ پرسنٹ تک کا پروفیٹ مارجن کر سکتے ہیں جو کہ ایک میڈیم یا بلکل سمال لیول کے جو یونٹ ہیں اس کے لیے میرا حال ہے ایک اچھا مارجن ہے اور اگر آپ ٹوٹل منفیکچرنگ جب آپ اپنی کرنے لگ جاتے ہیں پلاسٹک کی بھی منفیکچرنگ جو کہ ہم کر رہے ہیں ہم پلاسٹک منفیکچرنگ بھی خ siempre سٹیل منفیکچرنگ بھی خود کر رہے ہیں تو جب آپ خود کفیل ہو جاتے ہیں ان مشاوئی تو پھر آپ ایزیلی اس میں کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ اپنا مارجن لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ ڈیلی بیس پہ کتنی چیز تیار کی جاتی ہیں نارمل روٹین میں جو روڈکشن ہماری ہو رہی ہے وہ تقریباً کوئی تین سو سے دھائی سو پیسز پر ڈے کی پروڈکشن ہے لیکن جب ہم اسی پروڈکشن کو سٹریس روٹین میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیک سیزن میں ہم اس کو لے جاتے ہیں تو یہ تقریباً چھے سے سات سو پیسز کی پر ڈے پروڈکشن ہو جاتی ہے اور اس میں جو پریسٹنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں ہمارے پاس جو چھوٹے بلکل چھوٹے بچوں کی چیر ہے وہ تقریباً کوئی چھے سے سات سو روپے میں اویلیبل ہے جو بلکل ایک آپ کہہ لیں پلے گروپ کے بچوں کے لیے ہیں اور اسی طرح گریجولی پریسز انکریز ہوتی جاتی ہیں پھر جو پرائمری لیول آجاتا ہے پرائمری لیول ہے یا سیون ایٹ تک کلاس کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو چیر اویلیبل ہے وہ تقریباً سونہ سو روپے تک اویلیبل ہے اس کے اوپر پھر آپ چلے جائیں ایٹ نائن ٹین کلاس کے جو شروڈنٹس ہیں ان کے لیے جو چیر اویلیبل ہیں وہ تقریباً ہمارے پاس تائیس سو روپے سے لے کے تو پچیس سے چھبیس سو روپے تک کی رینج میں چار پانچ ڈیفرنڈ موڈلز ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ اگر اس سے بھی اوپر چلے جائیں جس کو آپ اگزیکٹی کلاس چیر کہہ سکتے ہیں یا جس کو آپ یونیورسٹی لیول چیر کہہ سکتے ہیں تو وہ تقریباً کوئی ایٹ تھاؤزنڈ پلس سے پھر سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ کوئی الیون تھاؤزنڈ ٹویل تھاؤزنڈ تک وہ چیر اویلیبل ہے سر ہمارے ویورس کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو کم سے کم اگر کوئی خریدنا چاہے ہماری ویڈیو دیکھنا ہے آپ سے رابطہ کرنا چاہے کم سے کم کتنی چیز خرید سکتا ہے اور آپ کے پاس جو آرڈرز ہوتے ہیں جو بوکنگ ہوتے ہیں وہ کتنی اعتداد میں ہوتے ہیں اگر کوئی بوکنگ کروانا چاہتا ہے وہ کتنی دیر پہلے بتائے گا تو کیا ہے اس کا طریقہ گار اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہائٹنز ہمارے کچھ موڈل جو سوڈنٹ شیئر کے ہیں وہ ہمارے پاس سٹاک میں اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ تو اگر کوئی کلائنٹ ہم سے پانچ یا دس شیئرز بھی ریکوائیڈ کرے گا تو ہم اس کو یہاں سے سپلائی دیتے ہیں لیکن کچھ ہائٹنز یا کچھ موڈل ایسے ہوتے ہیں جو ہم آرڈر پہ تیار کرتے ہیں تو آرڈر جو ہے وہ ہمارے پاس کم از کم ہنڈرڈ شیئرز کا آرڈر جو ہے وہ ایوریج کوئی اگر کالیج ہے یا کوئی سکول ہے تو وہ ہنڈرڈ سے کم کا آرڈر پلیس کرتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اس میں یہ بھی ایشو ایک آ جاتا ہے کیونکہ جب ہم یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو بھیجتے ہیں تو اس کی جو فریٹ ہے یا اس کا جو کرایا ہے وہ کیونکہ کلائنٹ نے پے کرنا ہوتا ہے تو کلائنٹ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ مجھے فریٹ کم سے کم پے کرنا پڑے وہ پرچئر فریٹ کم ہو تو اس وجہ سے وہ جو فریٹ جو آرڈر اماؤنٹ ہے وہ تقریباً وہ سو کے قریب آرڈر پلیس کرتا ہے تاکہ اس کا فریٹ بھی کم سے کم ہو جائے اور اس کے پاس ایک ہینڈسوم کونٹیٹی آجائے اس کے ساتھ ہی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی میرا برز یہی پیغام ہے جی کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہے کوئی بھی بزنس ہے نا تو بزنس کبھی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا بزنس کو کرنے کا طریقہ صحیح یا غلط ہوتا ہے آپ اگر ایک بزنس مثال کے طور پر بلکل ایک گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور اگر آپ اس بزنس کو کر صحیح طریقے سے رہے ہیں تو آپ کا وہ بزنس انشاءاللہ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب کرے گا شیخ صادی نے فرمایا ہے کہ مہنتی کا ہاتھ اس کو ایک نہ ایک دن دولتمند بنا ہی دیتا ہے تو بس آپ اپنا دیانتداری سے ایمانداری سے اپنا بزنس کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں اگر آج اس مقام پہ ہوں تو میں صرف اور صرف اپنے والدین کی دعاوں کی وجہ سے ہوں میں اپنے والد صاحب کی محنت اپنی والدہ کی محنت جنہوں نے مجھے پڑھانے میں جنہوں نے مجھے ایک اچھا انسان بنانے میں جنہوں نے مجھے ایک عالی تربیت دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ ان کے مرہونے منت ہے یہ ان کی ساری مہربانیاں ہیں ان کی نعمتیں ہیں جس کا میں چاہ کر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا آپ اپنے والدین کی بھرپور خدمت کریں ان کے بھرپور دعائیں لیں انشاءاللہ آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور بن جائیں گے جو میرے بھائی ہیں جو میرے ساتھ اس وقت بزنس میں اٹیچ ہیں وہ ماشاءاللہ چونکہ میں سب سے بڑا ہوں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں اور جس طرح میں اپنے والدین کا ہمیشہ کوشش کی فرما بردار رہنے کی اسی طرح سے میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے پیار ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے سے فرما برداری یہ ساری تربیت ہمارے والدین کی ہے کہ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان پر جان چڑکتا ہوں اکٹھا رہنا ہی برکت کا ایک بہت بڑا راز ہے اگر آپ اکٹھا رہیں گے آپ ساتھ وزنس کریں گے تو اللہ تعالی اس میں انشاءاللہ برکت ضرور عطا فرمائیں گے اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں یا اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص نہیں یا اپنے والدین کے ساتھ مخلص نہیں تو آپ جتنی مرضی محنت کر لیں آپ جتنا مرضی بھاگ دوڑ کر لیں آپ زندگی میں کبھی کام یاب نہیں ہو سکتے آپ جتنا چڑکتا ہوں